اب کو ہم منگلہ بھی لیے چلیں گے جہاں پر فواد چودری بات کر رہے ہیں بلکل منگلہ کا کلہ ہے جو ایک منگلہ دیوی کے نام کے اوپر بنا تھا یہ چار بڑے کلے اس وقت بنائے گئے تھے جس میں روتاز فوٹ ہے منگلہ فوٹ ہے پھر آگے اس سے رامکوٹ فوٹ ہے جو کشمیر میں جو بلکل منگلہ ڈیم کے درمیان میں بنتا ہے تو یہ اس وقت ایک جو پرانے راجوارے تھے ان کے بارڈر تھا تو یہ ایک بہت تاریخی جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے منگلہ ڈیم کا منظر جو ہے وہ آپ سامنے سے دیکھتے ہیں خصوصا جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی طور کی اوپر بھی یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ کوئی مالدی مورشیس یا سوٹزلینڈ سے کم نہیں ہے اور اوپر اس کے بہت بڑی تاریخ ہے پانچ ہزار سال کی تاریخ ہے پھر اگر آپ آگے چلے جائیں گے تو وہاں پر الیکزینڈر اور پورس کی تاریخی لڑائی ہوئی جس میں کہ پورس نے الیکزینڈر کو شکست دی اور اس کے بعد سکندر اعظم کا جو دنیا فتح کرنے کا خواب تھا وہ ٹوٹا اور یہاں سے وہ واپس گیا تو کئی لوگوں کے خواب جو ہیں آپ جیلم والوں نے بھی توڑے آپ نے یہاں پر جس طریقے سے ایک مافیا کو شکست دی جس طرح پان بھر میں ہم نے عمران خان کی قیادت میں ایک مافیا کو شکست دی اس طرح جیلم میں بھی ہم نے ایک مافیا کو شکست دی اور الحمدللہ ہم نے جو اپنا سیاسی سفر تھا دوہزار انیس میں عمران خان کو وزیراعظم بنا کے ہم نے وہ سفر مکمل کیا عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں وہ تبدیلی آئی ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یہاں پر مافیا دو خاندانوں کا مافیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف زرداری نواز شریف ہدیبیا پپر مل بنا کے فلیکشپ انویسمنٹ بنا کے ہل میٹل بنا کے عزیزیا سٹیل مل بنا کے یہ ساری پپر ملے تھی کوئی کام کوئی نہیں کر رہے تھے اسی طرح سے آصف زرداری اومنی کی اپنی کمپنیاں بنا کے زرداری گروپ آف کمپنیز بنا کے اور پاکستان